ادکارہ صاحبہ کی والدہ اور ماضی کی مقبول ادکارہ نشو نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ دعویٰ غلط کیا جارہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کبھی باپ سے ملنے نہیں دیا نشو نے ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے سابق شوہر امام ربانی کے اس دعویٰ کو مسترد کیا کہ انہوں نے بیٹی کو باپ سے ملنے نہیں دیا نشو کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو والد سے دور نہیں کیا لیکن ان کے والد ہی بچی پیدا کر کر چلے گئے ماضی کی مقبول ادکارہ کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے پانچ سال کی عمر میں بیٹی کو باپ سے ملنے نہیں دیا تو پھر والد بیالیس سال تک بیٹی سے دور کیوں رہے ان کے مطابق صاحبہ کی شادی کو بھی پچیس سال گزر گئے لیکن ان کے والد کبھی ان سے ملنے نہیں آئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں انہوں نے پیشکش کی گئی تھی کہ وہ اتنے لاکھ روپے لے کر انہیں بیٹی دے دیں لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے بچوں کی خرید و فروغ کا کام کبھی نہیں کیا نشو کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس وقت اپنی بیٹی کو والد کے حوالے کرتی تو صاحبہ سوتیلی ماہ کے پاس چلی جاتی اور پھر شاید آج وہ زندہ ہی نہ ہوتی خیال رہے گزشتہ ماہ مارچ میں پہلی بار اداکارہ صاحبہ اپنے حقیقی والد امام ربانی سے ملی تھی اور انہوں نے ان سے ملاقات کی ویڈیوز انسٹاگرام پر شیئر کی تھی والد اور بیٹی کے درمیان پہلی ملاقات کی جذباتی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے شکوے کیے ملاقات کے دوران امام ربانی نے بیٹی کو کہا تھا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو انہیں ان سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا جس پر اب نشو نے وضاحت جاری کی ہے کہ وہ یہ دعوی غلط ہے کہ انہوں نے باپ کو بیٹی سے ملنے سے روکا